سوری نسا کی آیت سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن میرے بھائیوں میں بہنوں میں آپ کو ابھارتا ہوں اس موضوع پر یہ آیت ایک ایسی اہم آیت ہے کہ اگر یہ آیت کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا آپ نے اس موضوع کو سمجھ لیا انشاءاللہ اور اس کا حوالہ بھی یاد کرنا بہت آسان ہے سورہ نمبر چار ہے آیت نمبر ففٹی نائن دیکھ لیجیے چار اور پانچ ملا کے نو ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں کس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالی سارے ایمان والوں سے کب تک قیامت تک سارے جتنے بھی ایمان والے آنے والے ہیں اللہ تعالی نے ان سے خطاب کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطی اللہ اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی فرما برداری کرو اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بھی آپ اگر اس موضوع پر کسی سے بھی بات کریں جن کے پاس تھوڑا بھی علم ہے بہت نارمل بات ہے کہ یہ آیت آپ کے سامنے لائی جائے گی رکھی جائے گی لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ آیت یہی تک لوگ پڑھتے ہیں حالانکہ اس کے آگے بھی بہت اہم بات آتی ہے اور بلکہ اس موضوع کی بہت اہم ترین انڈرسٹینڈنگ اس آیت کے آگے کے حصے میں ہے بات ختم نہیں ہوئی ابھی تک یہاں تک پہلے بار کر لیتے ہیں اتی اللہ اللہ کی فرما برداری کرو اتی الرسول رسول کی فرما برداری کرو وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بات بھی مانو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحابہ اور صلف کے اقوال کو جمع کیا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ترجمان القرآن ہے قرآن کی تفسیر بتانے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی جو چچازاد بھائی بھی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اُلُ الْأَمْرِ کون ہے؟ اَهْلُ الْفِقْحِ وَالْدِين فِقْح والے لوگ سمجھ والے لوگ دین والے لوگ اسی طرح مجاہد حسن بصری عطا رحمہ اللہ ان سب سے بھی ہمیں یہ اقوال ملتے ہیں امام ابن کثیر نے اور حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس میں علماء اُلُ الْأَمْرِ سے کون مراد ہے؟ علماء ہے اور حکام جو رولرز ہوتے ہیں خلیفہ ہے مسلمانوں کے وہ بھی اس میں آتے ہیں تو خلیفہ کی بھی بات مانو علماء کی بھی بات مانو جو تم میں اختیار والے ہیں ان کی بات مانو آپ اگر دیکھیں اَتِعُ اللَّهُ وَأَتِعُ رَسُولِ یا اَتِعُ اللَّهُ وَالْرَسُولِ یہ قرآن میں تقریباً بائیس جگہوں پر ہے لیکن یہ آیت جو سورہ نساء کی سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو اُلُ الْأَمْرِ کا ذکر ہے یہ قرآن کی ایک اکلوتی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اَتِعُ اللَّهُ وَأَتِعُ رَسُولِ کے بعد اُلُ الْأَمْرِ کا ذکر کیا ہے only one place point کیا ہے؟ دیکھئے جب تک بات اَتِعُ اللَّهُ وَأَتِعُ رَسُولِ تک ہے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے یہ بھائی کا رب کون ہے؟ اللہ ہے آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں لیکن جب اُلُ الْأَمْرِ کی بات آتی ہے علماء کی بات آتی ہے تو یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بھائی کہیں گے میں تو اپنے فلا مولانا کی بات مانوں گا دوسرے کہیں گے میں تو ان کی بات مانوں گا تیسرے کہیں گے میں تو ان کی بات مانوں گا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو العلیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے الخبیر ہر چیز کی خبر ہے اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے پرابلم کا آنسر اس آیت میں اس کے آگے کے حصے میں دے دیا ہے آگے کے حصے میں آتا ہے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِن اگر آپس میں تنازہ آ جائے اختلاف آ جائے اب اختلافات تو ہم جانتے ہیں ہم مسلمانوں میں کتنے سارے ہیں اگر آپس میں اختلاف آ جائے اللہ تعالیٰ نے کہا فَرُدُّهُ عِلَلَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اس میٹر کو کیا کرو اللہ کی طرف ریفر کرو اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہوگا جیسے کہ مراج کر کے یا انتقال کر کے جائیں گے نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن اور رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی حدیث تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان والے ہو اللہ پر ایمان ہے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے دن پر ایمان ہے تمہارا تو قرآن اور حدیث کی طرف اختلافی معاملات کو لوٹاؤ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ذَٰلِكَ خَيْرٌ اس میں خیر ہوگا وَاحْسَنُ تَعْوِيلًا اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپسی اختلافات کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ائی کتاب اللہ وَالسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کے کتاب کی طرف اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف پوائنٹ نوٹ کرئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوٹانے کہا تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ رسول کی طرف لوٹاؤ اور قُلُّ الْعَمْرِ کی طرف لوٹاؤ نہیں کہا کیوں؟ تو علی العمر کا ہی اختلاف ہوتا ہے جو سکولرز ہوتے ہیں ان کا ہی تو اختلاف ہے کہ ایک سکولر ایک بات بول رہے ہیں دوسرے سکولر دوسری بات بول رہے ہیں اب ہم کیا کریں بھائی تو ہم یہ کریں کہ اس میٹر کو ریفر کریں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر اللہ پر ایمان ہے تو قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ذالک خیرن اس میں خیر ہے